جس دیس میں آٹے چینے کا بہران فلک تک جا پہنچے جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلک تک جا پہنچے جس دیس کی ہر چوہرائے پر دوچار بکاری پھرتے ہوں جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں جس دیس میں غربت ماہوں سے بچے نعلام کراتی ہو جس دیس میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیس کے عودے داروں سے عودے نہ سنبھالے جاتے ہوں جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہوں اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پر چڑھانا لازم ہے جنابے سپیکر آخر میں میں اتنا ہی کہوں گی کہ گزشتہ تین سال میں حکمران طبقے کی کارکردیگی دیکھ کے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ سر سے پاؤں تک ایک سیلیکٹڈ جھوٹا مجسمہ ہیں پاکستان چندہ بار وہ جو کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا جنابے عمران کی نظر ہے یہ شیر وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا اب ہر وقت روتا ہے چپ نہیں ہوتا میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہتے تھے نا کہ ہر شاک پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شاک پہ اللو بیٹھ گیا انجام گلستان قریب ہے کیوں قریب ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ہماری جو جو ہماری جو کارکردگی ہے حکومت کی وہ زیرو ہے بیٹھ جائیں اب بھی آپ کے پاس موقع ہے دو دن پہلے بھی آپ کے سامنے ہمارے اپوزشن لیڈر ہمارے صدر نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان کے لیے پاکستان ملک و ملت کے لیے ہم آج بھی بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں اپنا رویہ ٹھیک کریں یہ جو گمنڈ ہے نا گمنڈ اکڑ اکڑ اس وقت کی جاتی جب آپ کے پاس کوئی کارکردگی ہو کارکردگی آپ کے پاس زیرو ہے اور آپ میں اکڑ جو ہے اور آپ میں گمنڈ جو ہے اسے اللہ تعالیٰ معافی دے تو میری یہ آپ سے گزارش ہے جناب سبیکر کہ ہمیں ہر قیمت پہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے آخری بات بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اگر غلطی کر لے تو اس غلطی کو مان لے اور آپ جناب جہاں میری بہن نے کچھ شیر پڑے ہیں تو ایک دو تین شیر میں جو میرے اپنے ہیں ٹوٹے پوٹے ہیں تھوڑا سا اس کو برداشت کر لیں کہ تنقید بھی ہوتی ہے لیکن امید بھی دینی چاہیے اور امید کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے وہ ظلف کی گھنی چھاؤں وہ آنچل کا لہرانہ پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چورانہ پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھاری کے اس عالم میں پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھاری کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے کاش میں لوٹا پاؤں ان ننے ننے ہاتھوں کو کاش میں لوٹا پاؤں ان ننے ننے ہاتھوں کو وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی پر دن تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے پاکستان زندہ بعد امران خان پایندہ بعد انشاءاللہ دوزار تیسی مکبر پیر امصاف سر کر